بسم اللہ الرحمن الرحیم مجبوری میں ہی صحیح لیکن دیکھنی پڑتی ہے آسم ملک جو ہیں کاؤنسر کے جو بھائی ہیں ان کی ویڈیو میں دیکھتی ہوں اور اب ان کی دیکھ دیکھ کے انہی کی ویڈیو کے نیچے ہی مل گئی تھی مجھے کچھ دن پہلے وہ جی عرشت صاحب کی جو کاؤنسر کے ریال ہزبینٹ ہیں ان کی ویڈیو تو وہ بھی میں دیکھ لیتی ہوں تھوڑی بہت لیکن میں یہ آسم ملک کی تھوڑی زیادہ دیکھتی ہوں اس میں سے ہی پوائنٹ مل جاتے ہیں کوئی بات مل جاتی ہے تو اس وجہ سے ٹھیک ہے جی تو ان چیزوں پہ ہم بات چیت کریں گے تو اس کے بیچ میں ستارہ سلمہ ازغر اور سب کے نام آئیں گے اس لیے کہ ان کے بغیر تو یہ کمپلیٹ ہوتی نہیں ہے بات چیت کسی کا بھی ذکر کریں لیکن یہ لوگ بیچ میں ضرور آتے ہیں تو اس لیے چلیں جی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو ہے جی میں نے دیکھی ابھی کچھ دیر پہلے کچھ گھنٹے پہلے دیکھی تھی کہ سمیرہ عزیز صاحبہ جو ہیں جرنلسٹ جو ہیں سعودی جرنلسٹ وہ ان کی ویڈیو میں نے دیکھی وہ مجھے بہت اچھی بھی لگتی ہیں ماشاء اللہ بہت قابل ہیں بہت پڑی لکھی ہیں اور بہت ایوارڈ بغیرہ لیے ہوئے ماشاء اللہ اللہ ان کو اور ترقی دے بہت زیادہ اور مجھے ان کی باتیں بھی اچھی لگتی ہیں بڑی اچھی اردو بولتی ہیں وہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بہت اچھی اردو بولتی ہیں اگر ان کو نہیں بھی آتی تھی تو انہوں نے سیکھنے کی کوشش کی جو بھی ہے بہت اچھا لگتا ہے تو میں نے آج جو ان کی ویڈیو دیکھی تو انہوں نے جو باتیں کی نا وہ آج مجھے کچھ اچھی نہیں لگیں کچھ باتیں جو تھیں ویسے تو وہ اچھی خاتون ہے یہ وہ لیکن ان کی آج کی باتیں مجھے اچھی نہیں لگیں سوری سمیرہ لیکن مجھے بولنا پڑے گا کہ آپ نے جو مریم فہد پہ بولا ان کی جو بھی تھا کہ ان کو سب پتا ہے اس کے باوجود وہ ستارہ کی طرف ہی ہیں یہ ہیں وہ ہیں وہ تو خیر سب کے اپنا ہی معاملہ ہے کہ کون کس کی طرف ہوگا کون کس کی طرف نہیں ہوگا جس کا جہاں دل چاہے وہاں پر ہو جو سلمہ کی طرف ہیں وہ سلمہ کو بہت اچھا بولتے ہیں جو اس کی طرف ہیں ستارہ کی طرف وہ ان کو بہت اچھا بولتے ہیں اور سلمہ کی طرف والے بھی ازغر بھائی ازغر بھائی کرتے رہتے ہیں ازغر کو آسمان کے بٹھائے ہوئے سر پہ بٹھا کے بات کی جاتی ہے خیر آج آپ نے جو بات کی تو اس میں مجھے نہ تکبر کچھ زیادہ نظر آیا ماشاءاللہ اللہ تعالی نے آپ کو بہت دیا ہے اور اللہ تعالی اس سے بہت زیادہ آپ کو نوازے لیکن مجھے آج کی باتیں آپ کی سن کے بہت بہت عجیب سا فیل ہو آپ کسی کے لیے بھی کریں آپ مطلب آپ اس وقت تو مریم فات کے لیے کر رہی تھیں لیکن بہت عجیب سی لگیں کہ ان کے جو ہزبنٹ کی جوب ہے وہ ایسے تو پتہ نہیں کتنے میرے پاس بھرے ہوئے ہیں مطلب جو ٹارگیٹ پورا نہیں کرتے تو میں انہیں ٹاٹا بائی بائی کر دیتی ہوں اور یہ کر دیتی ہوں مطلب وہ ایسی آڈ جوب اور اس طرح کی مینیجر ٹائپ یا جیسی بھی جوب کرتے ہیں وہ تو مجھے نہیں پتا وہ کیا جوب کرتے ہیں لیکن آپ کا جو کہنا تھا میں اس کی بات کر رہی ہوں تو وہ اس کے حساب سے آپ نے کہا کہ اس طرح کی جوب والوں کو تو میں یوں چھٹکیوں میں مطلب نکال دیتی ہوں بہت آتے ہیں اور بہت جاتے ہیں آپ کے پاس اللہ آپ کو اور دے بھئی آپ بہت آئیں لیکن آپ رکھا کریں لوگوں کو بہت مشکل سے لوگوں کو جوبیں ملتی ہیں جو جن کو جوبوں سے نکالا جاتا ہے نا تو ان کے پیچھے پوری پوری فیملیاں ہوتی ہیں وہ کس تکلیف سے گزرتی ہیں آپ اس کا بھی احساس کیا کریں جن جن کو اپنے جوب سے نکالا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کے جوب سے نکالنا بہت عجیب سی بات ہے خیر اور دوسری بات آپ نے کی کہ مطلب ان کے فلیٹ کے بارے میں بات کی کہ چھوٹے سے فلیٹ میں رہتی ہیں اور ہر برینڈ کی باتیں کرتی ہیں یہ کرتی ہیں تو یہ مجھے بہت عجیب سے لگا اس لیے کہ گلف وغیرہ میں جو بھی رہتا ہے وہ سب ہی فلیٹ میں رہتے ہیں کوئی بڑے فلیٹ میں رہتا ہے کوئی چھوٹے فلیٹ میں رہتا ہے زیادہ تر جو پبلک ہے وہ فلیٹوں میں ہی رہتی ہے ویلاز وغیرہ میں تو یا تو لوکلز وغیرہ ہی ہی رہتے ہیں یا پھر بہت ہائی فائی جو جوابوں پر ہوتے ہیں ہد سے زیادہ ہائی فائی جوابوں پر جو ہوتے ہیں وہ رہتے ہیں اور فلیٹ بھی بہت اچھے ہوتے ہوں گے وہاں پر مجھے نہیں پتا میں دوبائی میں رہی ہوں دوبائی میں تو بہت اچھی فلیٹ ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے میرا جو فلیٹ بہت بڑا تھا فور بیڈروم کا بہت بڑا فلیٹ اور سب کچھ قطر میں بہت بڑا تھا تو اس لیے مجھے وہاں کا پتہ ہے مجھے سعودیہ کا نہیں اندازہ ہے کہ وہاں پر کیا ریٹ ہے مطلب رنٹ کیا چل رہا ہے اور کس طرح کے ریٹ ہوتے ہیں لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ رہتے زیادہ تر سب لوگ پلیٹو میں ہی ہیں وہاں پر اور سب یہاں پر جابے کرنے آئے ہوئے ہوتے ہیں دوسرے یہ کہ یہاں پر نیشلیٹی نہیں ملتی کچھ نہیں ملتا اس کے باوجود یہ لوگ سب ٹیکس ادا کر کر رہے ہوتے ہیں سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ لوکل لوگوں کو کرنا چاہیے ان پر تو وہ چیزیں وہ ٹیکس اتنے لاغوں نہیں ہیں مطلب ایک طرح سے تو آپ دیکھیں تو ظلم بھی ہے یہ کہ جو لوگ آپ کے نیشنل نہیں ہیں کچھ نہیں ہیں وہ لوگ ٹیکس بھی ہے لوکل لوگوں سے زیادہ ادا کرتے ہیں اور باقی چیزوں کے بھی پیسے بہت زیادہ ہو گئے سعودیہ میں مطلب ایک طرح سے میں تھوڑا سے ظلم نہیں بولوں گی مطلب ویزے کے پیسے اور پوری پوری فیملیوں کے پیسے لیکن ما شاء اللہ وہ اتنا کمارے ہوں گے جو مریم فہد کے ہزبینڈ ہیں کہ وہ اپنی پوری فیملی کو ما شاء اللہ رکھے میں وہاں پر اور وہاں پر جب رہنے ہی رینٹ پر ہے اور یہ سوچا وہ ہی ہوتا ہے کہ یا تو پاکستان واپس آئیں گے یا پھر کسی اور کنٹری وغیرہ نکل جائیں گے جو بھی ہوگا تو اس میں مطلب فلیٹوں پر اور گھروں پر بیکار میں اتنا خرچہ کرنے کی ضرورت کیا ہے جب آپ کو ماں کی نہ نیشلیٹی ملتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے تو زبردستی بس اپنی اس کے لیے شوشا کے لیے اور اپنی بڑائی کے لیے بندہ بڑے بڑی چیزیں بڑے بڑے گھر لے کے اور رینٹ دیتا رہے تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ اپنی کنٹری میں گھر بنا لے اپنے لیے کہ اگر واپس جانا پڑے تو ایک چھت تو ہوگی تو بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں مجھے آپ کی بس یہی باتیں بری لگیں مریم فہد اگر کرتی بھی ہیں برینڈ کی باتیں تو کرنے دیجئے ہوتا ہے کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے برینڈ کی باتیں کرنا آپ بھی تو ماشاءاللہ اپنے بارے میں ہر ویڈیو شروع ہونے سے پہلے سب کچھ بتاتی ہیں نا آپ کو فقر ہے آپ کو اچھا لگتا ہے اپنے بارے میں بتانا ہی کرنا تو اچھی باتیں آپ بتائیں آپ بھی بتاتی ہیں تو اسی طرح باقی لوگوں کو بھی اچھا لگتا ہوگا کہ میں جو چیز خرید کے لائی ہوں میں اپنے دیکھنے والوں کو دکھاؤں بتاؤں کونسی برینڈ کی ہے کس کی ہے ان کو یہ پسند ہوگا بھئی کہ وہ برینڈ کے بارے میں بتائیں کریں کہ میں یہ برینڈ پہنتی ہوں برینڈ پہنتی ہوں ہوتے ہیں ہر لوگوں کے اپنے اپنے شوق ہوتے ہیں تو اس میں تنقیت نہیں کرنی چاہیتی اور تنقیت کریں بھی تو اتنی بری طرح نہیں کرنی چاہیے کہ سامنے والے کو زلیل کر دیا چاہے بلکل ہی مطلب وہ کوئی بھی ہو میں مریم فہد کی بات نہیں کر رہی کہ میں مریم فہد کے اس میں بول رہی ہوں میں میں کسی کی بھی بات کر رہی ہوں کسی کے لیے بھی ایسا نہیں بولنا چاہیے تو مجھے آپ کی بات تھوڑی سی عجیب سی لگی کہ مطلب کافی تکبر اور کافی غرور سا تھا آپ کی باتوں میں آج کی باتوں میں جبکہ مجھے ایسا لگتا نہیں ہے کہ نارملی آپ ایسی باتیں کرتی ہوں گی لیکن چلیے خیر مجھے جو چیز تھوڑی سی بری لگی میں نے یہاں ویڈیو میں آپ سے کر لی آپ اگر آپ اس پہ کچھ بولنا چاہیں آپ کو لگے کہ میں نے غلط بول ہے تو آپ ضرور جواب دے دیجئے جو مجھے ہو سکتا ہے میں غلط سوچ رہی ہوں تو اور جی اس کے بعد بات کرتے ہیں اور ہاں نہیں آپ نے ہی بات کی سوری میں ابھی ابھی یاسم ملک پنیاتی بھی یہاں پر سمیرہ کی بات ختم نہیں اور آپ نے یہ بات کی کہ جو میاں بیوی ہیں ازغر اور جو صحاب ہیں بھائی ان سب بہنوں کے جو ازغر صحاب ہیں وہ آگئے ہیں اور اب ان کے اور سلمہ کے درمیان پھوٹ ڈلوانے اور یہ کروانے میں جو بھی میاں بیوی کے درمیان کروائے گا وہ گنے گار ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے تو میری یہ سمجھ میں نہیں آرہا سمیرہ جو جو گناہ دو لوگوں نے مل کے کیا ہے تو اس میں صرف ایک ہی کو کیوں برا بھلا بولا جا رہا ہے میرا تو اختلاف ہی یہ شروع ہو گیا ہے نا کہ جب ایک گناہ ہوا ہے تو پھر کیوں صرف ستارہ کو ہی کیوں برا بولا جاتا ہے ستارہ کو ہی کیوں گالیاں دی جاتی ہے ستارہ کے ہی کیوں ایسے ایسے ثبوت ایسی ایسی چیزیں نکال کے لائی جاتی ہیں ازغر کو کیوں سر پہ بٹھا لیا گیا ہے ازغر کو کیوں چاہتے ہیں کہ وہ زانی آدمی گھر میں بیٹھے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہے اسے شرم نہیں آئے گی اس کی جوان بیٹیوں کے آگے وہ نظر اٹھا کے بات کر سکتا ہے آپ یہ سوچئے اور اگر سلمہ اتنی حق اور سچ پر ہوتی ہیں اور ان کو وہ ہوتا کہ میں ہر طرح سے گزارہ کر لوں گی تو کوئی بھی کوئی بھی نارمل عورت اس طرح کے زانی آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی نہیں رہ سکتی کوئی بھی سنسبل پڑی لکھی ہو پڑی لکھی ہو نہ ہو میں یہ بات نہیں کر رہی لیکن جو سمجھدار عورت ہوگی وہ کبھی بھی اپنی جوان بیٹیوں کے ساتھ ایسے زانی آدمی کے ساتھ نہیں رہے گی ٹھیک ہے جی تو سلمہ نے تو بہت اس سے کہہ دیا تھا کہ میں تو الہدہ ہو جاؤں گی میں تو طلاق لے لوں گی اور اور ہو بھی جانا چاہیے تھا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کیوں وہ جب اتنا بڑا گناہ بہن نے کیا ہے جس کی ساری عمر شکل نہیں دیکھیں گی بات نہیں کریں گی سب کچھ نہیں کریں گی اور ان کی اور باقی سب ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کی ویڈیوز کی وجہ سے جب ان کی بہن کا گھر خراب ہو سکتا ہے اس کے شوہر کے دل میں برائی آ سکتی ہے اس کے بچوں کے سامنے یہ ساری باتیں آ رہی ہیں اس کے بچے یہ ویڈیوز دیکھیں گے اپنی ماں کے لیے تو یہاں پر ازغر کے لیے یہی چیزیں کیوں لاغو نہیں ہوتی میرا یہ پوائنٹ ہے کہ وہی چیزیں وہی جرم ازغر پہ لاغو ہوتا ہے اور وہی سزا ازغر پہ لاغو ہوتی ہے صرف بس اور یہ جو ڈرامے ہوئے ہیں نا کہ ازغر واپس آگئے آگئے یہ ان لوگوں کو سنائی ہے جو بہتی نا ایموشنل فول قسم کے ہوتے ہیں ہاں یہ ازغر چلے گئے تھے ازغر ایسے رہتے ہیں اور ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ ازغر سلمہ سے اور بچوں سے بے انتہا پیار کرتے ہیں اور انہوں نے بول دیا ہے کہ میں ساری زندگی کبھی سلمہ کو نہیں چھوڑ سکتا یہ نہیں کر سکتا یہ آپ کی اسی ویڈیو کے الفاظ ہیں تو پھر کل کی ویڈیو میں سلمہ کیوں فرما رہی تھی کہ ازغر گھر آگئے ہیں لیکن ان کا موٹ خراب ہے وہ نہ بچوں سے بات کر رہے ہیں نہ مجھ سے بات کر رہے ہیں نہ کسی سے بات ہو رہی ہے نہ کچھ ہے ان کا موٹ خراب ہے وہ اتنا مہان کام کر کے وہ اتنا آلہ قسم کا کام کر کے ظاہر نخرے تو دکھانے بنتے ہیں ان کے بھئی واقعی نخرے دکھانے بنتے ہیں اپنی بیوی بچوں کو سب کو تو یا تو آپ جھوٹ بول رہی ہیں مطلب آپ کی بات جھوٹی ہے کہ وہ سلمہ سے اور بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور وہ ساتھ رہیں گے ساری زندگی یا پھر سلمہ جھوٹ بول رہی ہے ویوز لینے کے لیے دونوں میں سے تو کوئی ایک جھوٹ بولی رہا ہے نا تو آپ ضرور بتائیے گا سلمہ سے پوچھ کے بتا دیجئے گا بھلے کہ کون جھوٹ بول رہا ہے تو آپ اپنی ویڈیو میں یہ ضرور بتائیے گا کہ نہیں میں سچ بول رہی تھی سلمہ جھوٹ بول رہی تھی یا سلمہ سچ بول رہی تھی اور میں نے جھوٹ بول دیا تھا اس ویڈیو میں کہ ازغیر صاحب بہت پیار کرتے ہیں اس لیے کہ سلمہ کے حساب سے تو نہ وہ پیار کر رہے ہیں نہ وہ باتیں کر رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں وہ صرف نخرے دکھا رہے ہیں گھر آ کر اور ابھی اس موضوع پہ بہت ویڈیوز بنیں گی ان کی تو ظاہرے ویوز بھی تو آنے ہیں تو ستارہ کی بہن ہی نا تو یہ تو اندازہ ہو گیا ہے کہ سمتی تھی کس طرح لی جاتی ہے ویڈیوز میں لوگوں سے اس کا تو پتا چل گیا اس کا تو ہم جیسوں کو پتا چل گیا ہے جس کو ویڈیو بنانی نہیں آتی تھی تو ویڈیو کی ماسٹر اور ڈراما کرنے کی ماسٹر ان کی بہن کو نہیں پتا چلے گا کہ کس طرح سے ویڈیوز بنائی جاتی ہیں سمتی حاصل کی جاتی ہے لوگوں کی تو پلیز آپ اس بات کو بھی ضرور کلیر کریے گا ٹھیک ہے جی تو مجھے یہ بات بھی کرنی تھی اور میں دوسری بات اب وہ کروں گی جی آسم ملک کی آسم ملک کی ویڈیو میں دیکھتی رہتی ہوں تو میں یہاں پر ابھی ایک تصویر بھی لگا دوں گی ہاؤسپٹل کی کہ کل وہاں چکر بھی لگا ہے ہاؤسپٹل کا جی تو میرے اور وہ ہے بھی وہی اچھا بچہ ٹائپ وہ جو ہاؤسپٹل ہوتا ہے تو کام شروع ہو گیا ہے خواتینوں حضرات دوستوں جالی بٹ سارٹیفیکٹ اور جالی ڈیٹ سارٹیفیکٹ وغیرہ بنانے کا کام شروع ہو گیا ہے جو کہ بہت شور ہو رہا ہے کہ لے کر آؤ لے کر آؤ لے کر آؤ تو وہ لے کر آیا جائے گا پیسہ پھیک اور تماشا دیکھ اور اس طرح کے چھوٹے 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 جو کلینک ہوتے ہیں اور سب کچھ ہوتے ہیں وہاں پر تو سب کو معلوم ہے کہ کس طرح کے ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں اور کتنے کتنے ہزار میں یوں دو چار ہزار میں ہی کام ہو سکتا ہے تو وہ کام شروع ہو چکا ہے گھونچو نے اس کام پر اپنے سو کال سالوں کو لگا دیا ہے کہ ڈیٹ سارٹیفیکٹ اور بڑھ سارٹیفیکٹ بنوالو ذرا بچے کا جالی اور پھر اس کے بعد نکہ نامہ بھی لانا ہوگا ریجسٹرڈ سٹیمپ والا ٹی کے جی کمپیوٹرائز نکہ نامہ بھی لانا ہوگا اور یہاں پر لگانا ہوگا گھونچو یہ تو بنوالو گے پیسوں سے وہ بھی کروالو وہ بھی کروالو نا وہاں بھی پیسے پھیکو تو سارے کام کروا او نادرہ سے اور اس کا شناختی کارڈ بھی لے کر آئ O سریعا گھوچنیا کا شناختی کارڈ اپنے نام کے ساتھ گھوچنیا گھوچنیا کاوسر گھونچو ساجد ر Elizabeth name وہ بھی وہ بھی لے کر آؤ وہ بھی بنوانے کو دے کر آئے تھے نا تم نادرہ گئے تھے اس دفعہ نادرہ لے دیئے گئے تھے اپنی گھوچنیا کو تو وہ لے کے گئے تھے تو وہ بھی بن گیا ہوگا تو وہ بھی لا کے ضرور دکھانا اس لیے کہ اس سے کم میں اب کچھ نہیں ہوگا سب کچھ دیکھیں گے اس کے بعد بھی کنفرم کریں گے ہر چیز لے کے جائیں گے صاف صاف لگانی ہے ادھر کہ لوگ اس کی کاپی کر کے سب کر کے اور جس کو چیک کروانا ہو وہ ضرور چیک کروا سکے نادرہ میں اور جہاں پر اٹیسٹ ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں سب کچھ ہوتا ہے بہت لوگ ہیں اور بہت یہ کام کر رہے ہیں اور آپ کے عریب قریب کے علاقوں میں تو ویسے بھی کافی جاسوس پھر رہے ہیں جن کو آپ گالیاں دیتے پھر رہے ہیں جن کو آپ برا بھلا بولتے پھر رہے ہیں شرم نام کی آپ لوگوں کے پاس کوئی چیز نہیں ہے غیرت اور شرم ہوتی تو اس طرح اپنی بیویوں کو دوسروں کی بیویاں بنا بنا کے ڈرامے نہ کر رہے ہوتے آپ لوگ تو وہ تو خیر کہنا ہی بیکار ہے کہ غیرت اور شرم ہوگی آپ آپ جیسی فیملی میں آپ جیسے لوگوں میں چنگڑ فیملی میں تو وہ چیز تو ڈالی نہیں تھی آپ کے جو مٹی گوندی گئی تھی چنگڑ فیملی کے لیے اس میں غیرت شرم ہیا اس قسم کی کوئی چیز مکس نہیں کی گئی تھی تو یہ چیزیں آپ میں پائی نہیں جاتی اسی لیے آپ لوگ اتنی زلیل قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں عورتوں کے لیے کہ شرم آنی چاہیے آپ لوگ ویسے تو نارمل اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں اور بہنوں کے ساتھ اور اماؤں کے ساتھ ایسی ہی گفتگو کرتے ہوں گے جب ہی اتنی آسانی سے باہر بھی کر لیتے ہیں تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ڈوب مرنا چاہیے گھونچو کو اور اس کے سو کالڈ جو سالے ہیں ان کو اور باقی سب کو ٹھیک ہے جو یہ کام کروا رہے ہیں اور یہاں پر ایسے ایسے نہیں دکھانا ہے جیسے پاسپورٹ دکھا دیے گئے تھے جس کی سٹیمپیں نہیں سمجھ میں آ رہی تھی ٹھیک ہے ایسی چیزیں نہیں دیکھنی ہمیں ہمیں یہاں پر کمیونٹی پہ لگانا ہے اور لگا رہنے دینا ہے پانچ دس منٹ کے لیے نہیں کہ لوگوں نے بس تصویر لے لی اور یہ کر لیا اور جلدی سے ہٹا دیا لگا رہنے دینا ہے اگر سچے ہو تو اور جس کو پروف کروانا ہوگا جس کو جہاں لے کے جانا ہوگا وہ لے کے جائے گا اس کی کاپی کروا کر ساف ستھرا کلین بلکل ہر چیز چاہیے بے وکوف نہیں بن رہے تم لوگوں کی طرح کہ یہ یوں دھندلا ہو گیا اور یہ ایسا ہو گیا اور بھی بیسا ہو گیا بہت چالے چلنے ہیں تم لوگوں نے بہت عرصے سے ٹھیک ہے تو اب دوستو خیال رکھنا اس طرح کے جو ہے نا بڑ سٹیپکٹ اور ڈیٹ سٹیپکٹ جو بچے کے ہیں وہ جالی بہت جلد کسی نہ کسی کی کمیونٹی پر آنے والے ہیں یہ طلا میں نے آپ کو دے دیے چلیں جی پھر ملتے ہیں لائک شیئر سبسکرائب سب کچھ کریے گا اللہ پیس